دلی کی ایک کرائم ریپورٹر کے ساتھ وہ ہوا جیسا کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو یہ لڑکی ہیروین بننے ممبئی گئی ایک اپنے دوست کے ساتھ اس نے ڈریکٹر کو اپنے گھر پارٹی کے لیے بھی بلایا دوست سکرپٹ رائٹر ہے پارٹی ہوئی پہلے بیئر کا دور چلا پھر ایک ایک کر کے سب چلے گئے لیکن ڈریکٹر فلیٹ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوا اب ہیروین منتیں کرنے لگی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے آگے کیا ہوا اور اس نے کیا کیا یہ کہانی اب آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے پورا پینل بھی ہے موڈل تنیشہ سنگھ ہمارے ساتھ ہیں گینہ وششت ہمارے ساتھ ہیں کنشکہ ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھی سیکیٹریسٹ انوجہ کپور ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم منووگیان پر منووکار پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہیروین نے کیا کیا وہ ریپورٹ دیکھئے دلی سے ممبئی گئی ہیروین نے ڈائریکٹر کو کیسے تھپڑ مارا ہو دیکھی لیکن تھپڑ کیوں مارا اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی سامنے آئی ہے یہ کہانی کاسٹنگ کاؤچ کی نہیں ہے یہ کہانی چھر کھانی سے آگے کی ہے ہیروین کے تھپڑ مارنے کی کہانی میں ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے ہیروین نے خود پوری بات بتائی ہے کیسے کیمرہ لگایا گیا کہاں ڈائریکٹر کھڑا تھا کہاں دوسری مہیلہ بیٹھی ہے ایک تیسرا آدمی بھی ہے سب کے سامنے جوار پھوٹا اور تھپڑ پڑا آج ہیروین خود بتائی گی کیسے ڈائریکٹر اس کے بیڈ روم میں خوش گیا پی آر پارٹی کے بعد شراب بھی کر وہ شیطان بن گیا وہ بھاگتی گئی ڈائریکٹر نے اس کا پیچھا کیا فلیٹ بند تھا ہیروین بننے آئی لڑکی ایک دم اکیلی تھی پہلے گالیاں دی پھر فون پر چکھی پیچھے ڈائریکٹر کسی بھی پل ہیروین کو خسیت لینے کو تیار تھا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ بال بال بچی اب وہ اپنے ویڈیو میں خود بول رہی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب سے بڑی کہانی سے آج پرتا اٹھے گا ہیروین ریال لائف کی وہ نہیں بتائی گی کہ راگنی ایم ایم ایس پارٹ ٹو بھول جائے گی پرشاند وص کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز اب آپ کو ایک بار وہ کہانی سناتے ہیں جس کی وجہ سے ہیروین کہتی ہے کہ اسے تھپڑ چلانا پڑا کیسے ایک ڈریکٹر دلی سے ممبئی گئی بیٹی کے بیٹروم میں گھسایا پھر کیسے لڑکی کا غصہ نکلا دیکھئے دلی کی گیتی کا کہتی ہے کہ ممبئی میں ڈریکٹر اس کے بیٹروم میں گھسایا پہلے سے ہی بیر پی رکھی تھی پھر شراب پھیلی آگے اس نے حد کرنی شروع کر دی بس کوئی چارہ نہیں بچا میں کچن کی طرف بھاگی لیکن وہ پیچھے سے باس کی طرح آیا دیکھئے یہ تصویریں گیت کا ہر طرح سے آدھونی خیالوں والی دیکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے خود ڈریکٹر کو اپنے گھر پر بلایا تھا بیر پارٹی تھی آگے جو ہوا وہ بیعہ نہیں کیا جا سکتا ڈریکٹر کو تھپڑ مارنے والی ہیروین گیت کا تیاغی نے ایک بڑے انگریزی اخبار کو اپنی آپ بیٹی بتائی ہے سب سے پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آخر کیوں ایک ہیروین کو ایک بھرتے ڈریکٹر کو تھپڑ مارنا پڑا ڈریکٹر کے گھر ایک دن ہم نے بیر پی میں وہاں سے ودا ہونا چاہتی تھی لیکن ڈریکٹر سبحاش کپور اور دیر تک روپنے کی ضد کرنے لگے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سب میرے گھر پر پارٹی کرتے ہیں جو کی پاس میں ہی تھا سبحاش اپنی پتنی کے ساتھ اس گھر میں کئی بار آ چکے تھے میری بہن اور دانش بھی ساتھ آئے سوال یہ ہے کہ جب ڈریکٹر کے ساتھ اس کا پریبار تھا تب بند فلائٹ میں اتنا بڑا کان کیسے ہو گیا گیتی کا خود بتاتی ہے تھوڑی دیر میں ہر کوئی چلا گیا یہاں تک کی میری بہن بھی چلی گئی سکرپٹ رائٹر دانش میرے وشواس پاتر تھے اور سبحاش کپور روک گئے یہ پہلی بار تھا جبکہ سبحاش اپنی پتنی کے بینا میرے فلائٹ پر رکے ان کی پتنی یو ایس میں تھی میں نے بہت منت کے ساتھ سبحاش کو ان کے گھر واپس جانے کو کہا لیکن وہ ویڈروم میں آ گئے اور دوبارہ شراب پی لی میں بار بار زد کرنے لگی کہ آپ لوگ یہاں سے جائیے لیکن دانش ماننے کو تیار نہیں تھے جیتکہ کہتی ہے کہ اس کے بعد اسے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کچھ انہونی نہ ہو جائے چند سکنڈ میں اس کی سوچ صحیح ثابت ہونے والی تھی ڈائریکٹر سبحاش کپور کے ساتھ آیا اسکرپٹ رائٹر دانش بھی اٹھا اور گیتکہ کے فلائٹ سے چلا گیا اب پورے فلائٹ میں سبحاش اور گیتکہ تھی گیتکہ کہتی ہے کہ جیسے ہی دانش میرے گھر سے نکلا سبحاش اٹھے اور انہوں نے اپنی زندگی اور تمام رشتوں کو لے کر باتیں کرنی شروع کر دی اس کے بعد وہ میرے بگل میں اور میں جیوت بیٹھی کومہ میں تھی میں سوچ نہیں پا رہی تھی کہ جس آدمی کو میں نے بڑے بھائی کی طرح دیکھا وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن سبحاش کے صرف پر شیطان سوار تھا گیتکہ آگے کی کہانی بہت ہیچک کے ساتھ بتاتی ہے اسے اس بات کا دھکھ بھی ہے کہ میڈیا میں صرف یہ دکھایا گیا کہ انہوں نے سبحاش کو تھپڑ مارا یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں مارا ابھی تک گیتکہ خود کو کبھی ڈائریکٹر کو سمجھا رہی تھی لیکن اگلے ہی پل اسے لگا کہ سمجھانے کے دوران ہی ڈائریکٹر کہیں حد نہ پار کر جائے آگے کیا ہوا میں اٹھ کر کچن کی اور بھاگی بینا کچھ سوچے سمجھے لیکن اگلے ہی پل مجھے لگا صبحاش میرے پیچھے ہیں میں نے اسے کئی بار گالیاں بھی دی کسی طرح میں نے دانش کو کال کرنے کے لیے میسج کیا اور تیز آواز میں فون پر ہی دانش کو کہا کہ سبحاش یہاں سے نہیں جا رہے ہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ گیتکہ نے اسی وقت شور کیوں نہیں مچایا اگلے دن وہ پلس کے پاس کیوں نہیں گئی اس کا حیران کرنے والا جواب بھی خود گیتکہ نے ہی دیا ہے اور آئیے اب اس پر ہم چرچہ شروع کرتے ہیں تنیشہ ہمارے ساتھ ہیں گینہ وششت اور کنشکہ ہمارے ساتھ ہیں تنیشہ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ مورل ہیں تینوں ہی آپ لوگ بھی فلمی دنیا کے ایسے لوگوں سے بابستہ ہیں ملتے جلتے رہتے ہیں اس سوسائیٹی میں موو کرتے ہیں کیا یہ ایک عام بات ہے نہیں یہ بالکل عام بات نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت فری رہتے ہیں ان کو کوئی ریکسٹرکشن نہیں ہوتی ہے کبھی بھی آنا کبھی بھی جانا تو یہ زیادہ تر انسیڈنٹ ایسے لوگ کے ساتھ ہوتا ہے بٹ اگر آپ خود آپ میں لیمیٹیشن ہے اگر آپ میں خود یہ ہے کہ ہم ایک پارٹیکلر پارٹی میں ہم نہ جائے اور ایسی پارٹی ہے جہاں پہ بہت سارے شراب ہو رہے ہیں دارو ہو رہے ہیں تو بکوز انہوں ہوتا ہے یہ دارو پینے کے بعد کیونکہ ایک شراب ایسی چیز ہے کہ آدمی کا مینٹن لیول کہیں نہ کہیں انبیلنس ہو جاتا ہے اور بہت سے چیزیں ہو سکتی ہیں آپ دوسروں کو دوشی دوگے کہ یہ اس وجہ سے ہوا اس وجہ سے ہوا تو میرا ہی ماننا ہے کہ آپ کو خود کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر میری گلی ہے اگر مجھے اس میں نہیں جانا ہے تو مجھے اس میں نہیں جانا چاہیے اور اگر اس پہ جانے کے بعد آپ کے ساتھ اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر آپ دوسروں کو دوشی کیسے دے سکتے ہو پہلے آپ کو خود کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے مجھے لیٹ نائٹ پارٹی کرنی کی نہیں کرنی یا مجھے لیٹ نائٹ کسی کے گھر جانا ہے کی نہیں جانا ہے یا ڈرائیف پہ جانا ہے ایس ایکٹرہ ایس ایکٹرہ یعنی تنیشہ یعنی تنیشہ آپ مانتی ہیں کہ آپ مانتی ہیں کہ گیتکا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں انہ کی بھی غلطی تھی آپ کا کہنا یہ ہے افکورس اگر آپ دیر رات گھر پہ پارٹیاں دے رہے ہو ڈرنگ شرنگ کر رہے ہو تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جی گہنا آپ کی پرتکریہ کیا ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ فلمی دنیا میں اس طرح کی پارٹیاں بہت عام ہوتی ہیں ایکچیلی ہے ہر چیز ہم لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم لوگ کتنے ڈیسپریٹ ہیں یا ہم لوگ کیسے ہیں اب اگر اسے معلوم تھا کتنی رات کو پارٹی ہو رہی ہے سب لوگ ڈرنگ کر رہے ہیں تو اسے پہلے سے اپنی فیملی کو وہاں پر روک کے رکھنا چاہیے تھا جب آپ کی فیملی جا رہی ہے اور یہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے دوست جن پر وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں اور جن کو وہ زیادہ اچھے سے نہیں جانتی ہیں وہ ان کے گھر پر رکھ رہے ہیں اور فائنلی کہا جا رہا ہے کہ ڈیریکٹر کے مسٹیک ہے سی جو چیز آویلیبل ہوتی ہے ہم لوگ اسی چیز کے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ اپنی آویلیبلی کی دے رہے ہو اور پھر آپ کہتے ہو کہ میں نے ان پر سلیپ کر دیا اور سو مچ آف کیا آپ اپنے سب کچھ نانسنس نیوسنس کر رہے ہو اس میں آپ کی مسٹیک ہے آپ کو پہلے سے اپنی لیمٹ ٹیک کرنی چاہیے آپ کو کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں رات کو لوگ بیٹ کے ڈرنگ کر رہے ہیں تو وہاں پر بیٹ کر کے کہتے ہیں بھجن تو نہیں پڑھیں گے سو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈرنگ کر رہے ہیں آپ کے سارے لوگ جا چکے ہیں ان کی وائف بھی اس دن وہاں پہ نہیں ہے اور پھر آپ کہتے ہو میں نے ان پہ ہاتھ اٹھا دیا وہ مچ پہ جبر جسٹی کرنے لگے افکرس آپ اپنی آویلیبلیٹی دو گے اور آپ کہو گے کہ ڈریکٹر کی مسٹیک ہے تو میں آپ خودی چیزیں بتا رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اس کی گلپی تو ایسا نہیں ہوتا ہے کنشکہ کیا آپ بھی گیتکہ کو ہی غلط مانتی ہیں جبکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈریکٹر کو اپنا بڑا بھائی مانتی تھی دیکھئے بھائی مانتی تھی کیا مانتی تھی یا جو بھی ہے تنیشہ میں نے سوال کنشکہ سے پوچھا ہے کنشکہ بتائیے جی بلکل تنیشہ کے ساتھ اور گہنا کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ سب کچھ ایک ہیروین پہ ہی ڈپین کرتا ہے ایک لڑکی پہ ڈپین کرتا ہے کہ وہ اسے روکنا چاہتی ہے یا نہیں اگر لڑکی نہیں چاہتی ہے کہ کوئی اسے انٹرٹین کرے تو اس انڈسٹری میں ایسا کوئی بھی ڈریکٹر پروڈیوسر نہیں ہے جو ہیروین کو اس کی مرضی کے بینا اسے پریشان کرے سو ایم شور کہ اس میں گلتی گیتکہ کی ہی ہے جو اتنی رات کو جب پارٹی جب پارٹی سے سب لوگ جات چکے تھے جب پارٹی ختم ہونے آئی تھی اور پھر بھی وہ وہاں پہ رہی تو ایم شور کہ اس میں اسی کی گلتی ہے جی تینوں ہی مارڈل پینلسٹ مانتی ہیں کہ اس میں ہیروین کی ابھی نے تری کی گیتکہ کی غلطی ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں غلطی کس کی ہے اسامانی ویابار کس کا رہا اس پورے گھٹنا کرم کے دوران یہ ہم جانیں گے منوچے کچھ سک بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایکٹرس تنیشہ ہمارے ساتھ ہیں گہنا ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھی کنشکہ ہمارے ساتھ ہیں انوجہ کپور سیکیٹریسٹ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈریکٹر کو سیدھا تھپڑا رسیت کر دینے والی گیتکہ تیاغی نے اتنے دنوں کے بعد یہ ویڈیو کیوں سامنے لائیا اس کا جواب خود دیپیکہ نے دیا آپ کو بتا دیں ویڈیو میں دیکھ رہی دوسری محلہ ڈریکٹر سبحاش کپور کی پتنی ہے گیتکہ تیاغی نے جس سبحاش کپور کو تھپڑ مارا یہ پورا معاملہ دو سال پرانا ہے اکتیس مئی دو ہزار بارہ کو یہ پورا معاملہ ہوا یعنی دو سال پہلے ہی یہ تھپڑ چلا لیکن اب خود گیتکہ اس ویڈیو کو سامنے لے کر آئی ہیں سوال لازمی ہے کہ بولی وڈ کو ہلا دینے والا یہ تھپڑ دو سال بعد کیوں سامنے آیا اس سوال کا جواب بھی خود گیتکہ نے دیا لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کچن میں بھاگتی گیتکہ کے پیچھے سبحاش رکا یا نہیں رکا سبحاش کسی طرح میرے فلیٹ سے چلا گیا میں ڈپریشن میں تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں ایک پل کیلئے لگا کہ پولیس میں جانا چاہیے دوسرے پل لگا نہیں مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے سوال لازمی ہے کہ نقصان پہنچنے کے ڈر سے آپ نے اس وقت سبحاش کی شکایت نہیں کی تو پھر اب یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کیا مطلب ہے گیتکہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے سبحاش اور ان کی پتنی ڈمپل میرے لیے پریوار جیسے تھے میں یوں ہی پولیس کے پاس نہیں جا سکتی تھی میں نے ان کی پتنی کو چٹھی لکھی اور کئی بار انہیں کال کرنے کی بھی کوشش کی سکرپٹ رائٹر دانش اس زد پر اڑے ہوئے تھے کہ میں سبحاش سے ملوں اور مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کروں دانش نے مجھ سے کہا کہ چونکہ میرے پاس کوئی مضبوط سبوت نہیں ہے اسی لئے میرا کیس کہیں کھڑا نہیں ہوتا مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ چونکہ دانش ایک اُبھرتا ہوا سکرپ رائٹر ہے اور اسے بولی ووڈ میں جگہ تلاشنی ہے اسی لئے وہ سبحاش کے خلاف نہیں جائے گا گیتکہ سے یہ پوچھا گیا کہ پھر انہوں نے ایسا کیا کیا جس سے یہ سچ ثابت ہو سکے کہ سچ مچ ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا گیتکہ کہتی ہیں سبحاش نے مجھے سیکڑو کال کیے اور ڈیمپل کئی بار اس بات کا حوالہ دے کر گڑ گڑ آتی نظر آئی کہ ہماری زندگی اور ہمارے بچے کا فیوچر تبہ ہو جائے گا میں نے خود کو اس بات کیلئے منایا کہ چلو اس طرح سے کسی کا بھلا ہی ہو جائے اور اپنے گسے کو شانت کرنے کی کوشش کی میں نے اپنے کام میں کھونے کی بھی کوشش کی میرا سماجک جیون پوری طرح سے ختم ہو گیا گیتکہ کے مطابق وہ اپنے بیڈروم میں جانے سے ڈرنے لگی کچن میں وہ جاتی تو سہر جاتی وہ گھڑ گھڑ کر جی رہی تھی دوسری طرف سبحاش اپنی زندگی میں کھو گیا اس بیچ تہلکہ اور ترونتیش بال کا معاملہ سامنے آیا گیتکہ کے مطابق ان کا کیس اس سے بہت ملتا جلتا تھا اس کہانی سے انہیں اپنی بات کہنے کا حوصلہ ملا لیکن اس پورے معاملے پر سے سب سے بڑا پردہ اٹھنا بھی باقی ہے سوال یہ کہ گیتکہ دانش اور سبحاش ایک دوسرے کے اتنے قریب کیسے آگئے کہ پارٹی بیڈروم تک جا پہنچی پرشانت وطس کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز سیدھے ہم رکھ کریں گے مرنو چکت سک انوجہ کپور کا انوجہ آپ کو پوری کہانی اب پتہ چل چکی آپ کیا کہیں گی اس پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے دیکھیں اگر میں اس وقت اپنی پرتکریہ دو تو بہت شاکنگ لگ رہا ہے دونوں پہلوں کو ہم جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے میں نہیں کہوں گے کہ صرف کسی ایک پارٹی کا یہاں پر کہیں نہ کہیں دوش ہے دونوں پارٹیز کا ملا جلا دوش ہے یہ لڑکیوں کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی سرکشہ اپنے ہاتھ میں ہے اپنی سرکشہ انوجہ کپور جو سائکیٹرسٹ ہیں وہ بھی مانتی ہے کہ گیتکا کو دراصل ڈائریکٹر کو اتنا ایکسس دینا نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کے بیڈروم تک داخل ہو جائے آپ کے بند میں یہ سوال بھی اٹھا ہوگا کہ بھلا ایک ڈائریکٹر ہیروین کے بیڈروم تک کیسے پہنچ گیا کیسے سبحاش کپور دیپکا تیاکی اور دانش کی دوستی ہوئی پھر ہوا سب سے بڑا وشواز گھات انڈیا نیوز کے پاس وہ پورا ویڈیو ہے جس میں دلی کی گیتکا نے ممبئی کے ڈائریکٹر کو خپڑ رسید کیا اور کیمرے پر سب کچھ ریکارڈ کروایا لیکن پہلے اس سوال کا جواب جس میں گیتکا دانش اور سبحاش کپور کی دوستی ہوئی گیتکا کہتی ہے میں دوہزار پانچ میں پہلی بار سبحاش کپور سے کومن فرین دانش رازا کی زریعے ملی دانش نے مجھے سبحاش سے یہ کہتے ہوئے ملائیا کہ سبحاش دلی کے ایک پترکار ہے چونکہ میں دلی میں ایک نیوز چینل کے لیے کرائیم کور کرتی تھی اس لئے ہم دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی اگلے آٹ سال میں میں سبحاش اور ان کی پتنی ڈمپل کو بہت قریب سے جان پائی اور ہمارا ملنا جلنا بڑھ گیا 28 مای 2012 کو میں سبحاش سے اندھیری کی ایک ریسٹورنٹ میں ملی میں اپنی بہن اور اس کے ایک دوست کے ساتھ تھی وہاں دانش بھی تھا آگے کی پوری کہانی آپ کو بتا چکے ہیں اب اس کہانی کے دھپڑ کان پر دو بارہ لوٹتے ہیں یہ کہانی آپ اس لیے آج دیکھ رہے ہیں کیونکہ گیتی کا تیاغی نے انصاف خود لگی کی قسم کھائی اور اپنے ساتھ ہوئی آپ بیتی کے لیے ایک زور دار تماشا آروپی ڈائریکٹر کو رسید کر دیا اب یہ جواب سنیے کی ویڈیو کیسے بنا کیمرہ کس نے لگایا ہیروین نے تھپڑ کیسے مارا گیت کا کہتی ہے یہ ویڈیو میں نے بنایا گھٹنا کے بار جب ویڈیو میں سبھاش گیتکا سے پھر کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم یہ ساری باتیں بھول جاؤ گی انڈیا نیوز یہ بات صاف کر دینا چاہتا ہے کہ جو بھی باتیں آپ نے گیتکا کو کہتے سنا وہ ممبئی میرر کو دیے گئے انٹرویو کا حصہ ہے انٹرویو انڈیا نیوز انڈیا کپور آخری ریاکشن میں آپ سے یہ لینا چاہوں گا کہ گیتکا تیاغی کی باتیں سچ ہیں کہ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ڈریکٹر صاحب نے کوشش کی تو ان کی منشا اس وقت خراب تھی لیکن اگر دو سال بعد یہ ویڈیو گیتکا تیاغی کی وہ میڈیا میں یا باہر جا کر ایف آئی آر لانچ نہیں کرا سکتے ڈیو ٹو سم پریشر بٹ دو سال کے بعد جب اس چیز کو لانچ کر رہی ہیں کیونکہ دامینی کیس اگر آپ نہ بھولیں نربیہ کیس جو رہا ہے اس کے بعد عورتوں میں یہ چیز آئی میں آگے ہوئی ہے یہ ایک پبلی سٹنٹ رہا ہے ایسا نہیں ہے اب سوسائٹی اس کو پوزیٹیو بھی دیکھے گی اور نیگٹیو بھی دیکھے گی بلکل اسکھے کے دونوں ہی پہلو ہوتے ہیں اس کو پوزیٹیو نیگٹیو دونوں لے کر دیکھیں دونوں پرتکریا چل رہی ہے دونوں پرتکریا سامنے آ رہی ہیں دیکھیں اب بولی ووڈ ایکٹرسز کیا کہہ رہی ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں اور وہ اس خود کا جو گیتیکا کا کہتے ہیں ایک سچ ہوتا ہے خود کا ایک سچ ہوتا ہے دوسرے کا اور ایک ریالیٹی کا سچ ہوتا ہے جس کھیل کا آغاز گیتیکا نے ویڈیو بنا کر آگے بڑھایا اور اب وہ اسے اپلوڈ کر کے اسے انجام تک لے جانا چاہتی ہے کیا اس کا نتیجہ کیا اس کا انجام ہوگا یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا بہرحال ہم سبھی کا اس چرچہ میں جڑنے کے لئے بہت دھنے